اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میزمان ساجد محمود طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز آج کے ویزا ویز میں آپ کو بہت ہی امپورٹنڈ انفرمیشن دینے جا رہا ہوں جو جاپان کے ویزا کے حوالے سے ہے جاپان پوریزم کے ویزا کے حوالے سے ہے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے پورے باکستان اور ازاد کشمیر میں ایک نیوز گردش کر رہی ہے کہ جاپان نے ویزے اوپن کر دیئے تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ بہت سار ایجنٹ بھی سرگرم ہو چکے ہیں جو جینل ایجنٹ تو نہیں ہیں لیکن جو فیک لوگ ہوتے ہیں وہ سرگرم ہو چکے ہیں اور سوشل میڈیا پر بہت سارے برمار آنا شروع ہو گئی ہے تو اس حوالے سے آپ کو میں ایک انفرمیشن دینے جا رہا ہوں اتھینٹک انفرمیشن دینے جا رہا ہوں کہ جاپان نے ٹورزم کے حوالے سے کتن ویزے اوپن نہیں کی ہیں اور ابھی تک ان کا کوئی بھی امکان نہیں ہے نہ ٹورزن ٹونٹی ون میں اور پرابیبلی ٹونٹی ٹو میں بھی ابھی امکان نہیں ہے ٹورزم کا کیونکہ دیگر وہ معاملات جو ہیں وہ تو جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں نیسیسری ہوتے ہیں وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں ظاہرہ ایمبیسیز اوپن ہوتی ہیں کنسلیٹس اور جو ان کے فارن مشنز ہوتے ہیں سارے اوپن ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو باقی معاملات وہ چلتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو امرجنسی میں ویزے کی ضرورت ہوتی ہے ایسی چیز ہوتے ہیں اس کے لئے ویزا سیکشن بھی اوپن ہوتا ہے تو آپ کو یہ بات بالکل ذہن میں رکھیں کہ ہم بھی اپنے اس چینل گزی آپ کو ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی نیوز آتی ہے تو اس کو بلا تحقیق آپ شیئر مات کیجئے سپیسیفکلی جو آپ کے یہ ویزا کے حوالے سے ہے ایمیگریشن کے حوالے سے ہے اس کو بغیر سمجھے بغیر اس کو اس کے ایتھنٹیسٹی چیک کیے آپ اس کو شیئر مات کیجئے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں جن کا مقصد غلط ہوتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور سادہ لوگوں کو لوٹنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جاپان نے کتن کوئی ویزے اوپن نہیں کیے ہیں ٹورزم کے حوالے سے اور اس کا بھی کوئی امکان بھی نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جاپان ہو کوئی اور کنٹری ہو یورپ میں بہت سارے موالے کھلنے جا رہے ہیں اور کوششن کے ریسٹرکشنز ہیں لیکن کوئی بھی کنٹری ہو جب آپ کے پاس کوئی انفرمیشن سوشل میڈیا کے ذریعے آتی ہے تو آپ پلیز اسے مطلقہ کانسلیٹ سے ایمبیسی سے یا فارن مشن سے ضرور ویریفائی کر لیجئے اور اس کے علاوہ ان کے کمرشل پارٹنرز ہیں جیسے جیریز فیڈیکس ہے انیٹولیا ہے اس طرح جو سپین کا ہے اس طرح جتنے بھی ان کے کمرشل پارٹنرز ہیں وہاں سے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں ڈیریکٹ ایمبیسی سے بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں اگر ایمبیسی آپ کو ایکسس دے رہی ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ بلکل بلا تحقیق کے اور فیک نیوز اور رومرز جو ہے نا ان کو نہ تو آگے پہنچائیں اور نہ ان کے علاقار بنیں جو ان لوگ ان ایسی چیزیں سپریڈ کر کے غلط مقصد آصل کرنا چاہتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایتھینٹک انفرمیشن کے لیے آپ ہمارا چینل ویزا ویز ویزٹ کرتے رہیے آپ کو ایسی انفرمیشن ملے گی جو اس کے بغیر تحقیق کے نہیں ہوگی کوئی اخباری یا ایسے سوشل میڈیا سے اکٹھا کے نہیں ہوگی بلکہ اس کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوتے ہیں یہ انفرمیشن اس ٹائم تک ہوتی ہے اس کے بعد کسی بھی وقت اس میں تبدیلی آ سکتی ہے لیکن ہم جب ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو اتھینٹنگ انفرمیشن کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اتھینٹنگ انفرمیشن دیں لیکن اس کے باوجود ہماری ڈوائز ہی ہوتی ہے کہ آپ مطلقہ میشن سے اس کو چیک کر لیں